شکر کرنے سے نعمت محفوظ بھی ہوتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اِلَا عزیدَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں بڑھا کے ادا کروں اور اگر بندہ کفرانے نعمت کرتا ہے نا نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت بھی ضائع ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے ہم نا ان نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں اور ان کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ کسی آدمی کے پاس گھر کے اندر کسی شخص کے پاس گھر کے اندر پچاس لاکھ روپیہ پڑا تھا تو کسی شخص نے اس کو کہہ دیا کہ جا وہاں ایک لاکھ روپیہ ہے تو وہ بھی لے لیں اب اس نے پچاس لاکھ کو تالہ ہی نہیں لگایا پچاس لاکھ والا دروازہ ہی بند نہیں کیا دوڑ گیا ایک لاکھ کے پیچھے وہ نقصان کیا ہوا کہ اس پچاس لاکھ کو چور اٹھا کے لے گیا ایک لاکھ کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس نے کیا کیا بڑی خاص بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ بے اولاد آدمی رو رہا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے مجھے اولاد چاہیے مجھے اسے پوچھا جائے گا جو تجھے صحت دیتی اس کا شکر ادا کیا ہے جو تجھے جوانی دیتی اس کا شکر ادا کیا ہے ماں باپ دیئے تھے اس کا شکر ادا کیا ہے رزق میں برکت دیتی اس کا شکر ادا کیا ہے ایک نعمت جو پاس موجود نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے میں نے دنیا میں ایسے کمزور آساب کے لوگ دیکھے ہیں جن کے بعد سارا کچھ ہے صرف پیسے نہیں فقط پیسے نہیں اللہ کریم نے بولنے کی قوت دی ہے کہنے کی قوت دی ہے ہمت دی ہے سوچ دی ہے فکر دی ہے اچھے اخلاق دی ہیں سجدے کی توفیق دی ہے ایک چیز کوئی نہیں صرف اور پیسہ وہ چیز ہے جس کو رسول پاک علیہ السلام نے قریب آنے ہی نہیں دیا حضرت علی نے فرمایا میں نے دنیا داری کو تین طلاقیں دے دی ایک پیسہ نہیں اپنے آپ کو روگی بنا لیتے ہیں روگ لاتے ہیں میرے پر پیسے نہیں بغیر پیسوں کے زندگی کیسے چلتی وہ خدا کے بندے نینانوے نعمتوں کا شکر ادا کر کہیں ایسا نہ ہو سن لے میری بات کہ وہ تو ایک لاکھ روپے کے پیچھے بھاگتا پچاس لاکھ ضائع کر لیں صرف پیسے کی بات کرتا کرتا رب ناراض ہو جائے کہ تنہیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا میں نے تجھے اتنی اچھی صحیح دے رکھی ہے تنہیں ایک دفعہ بھی میرا شکر ادا نہیں کیا میں نے تجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو میرے عزیز یاد رکھیں نعمت کا شکر ادا کریں